جی ہلو ویورز میں ہوں کامر شیما ہوں اور ویورز ایسے لگتا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں جو ڈالر ہے یہ ایک ریر کموڈیٹی ہے یہ ایک ریر کرنسی بنتی جا رہی ہے ابھی آج ہی پاکستان کی جو ایک فیڈرال انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جس کا بیسیکلی کام تو اس کے ویسے بہت زیادہ ہے اس سے کام بہت زیادہ لیے جاتے ہیں جب کسی کو ڈرانا دمکانا بھی ہو تو اس سے کام لیے جاتے ہیں اور بھی بہت صحیح سے کام لیے جاتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ریسینٹلی جو پاکستان میں ڈالر کی قیمت بڑی ہے اور پاکستانی کرنسی کی ڈی ویلیو ہی ہے اور ایک سو سیمنٹی ون سیمنٹی ون سیمنٹی ٹو پہ چلا گیا ہے پاکستانی کرنسی ایک ڈالر یعنی کہ ون سیمنٹی ٹو کا پاکستان میں مل رہا ہے اگر آپ مارکیٹ میں لینے جائیں گے شاید اس سے زیادہ ایک مل رہا ہو کیونکہ ملتا نہیں ہے ہوا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ جو ادارہ فیہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انہوں نے سو لوگوں کو پکڑا ہے یا ان کو نوٹس بیجیں بیسکلی پکڑا نہیں ہے لیکن ان کو ایڈینٹیفائی کیا ہے اور کیونکہ ان لوگوں نے تقریباً چھے کروڑ ڈالر جو ہیں وہ مارکیٹ سے خرید لی ہے تقریباً ان کہا جاتا ہے کہ سکسٹی ٹ ملین ڈالر انہوں نے بائنگ کی ہے اچھا اب پاکستان کا قانون بدل چکا ہے اور یہ قانون یہ ہے کہ اگر ایک انڈویجول تھرٹی فائیو تھوزن ڈالر لینا چاہتا ہے تو وہ ایک ایک سینج کمپنی سے لے سکتا ہے لیکن وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے یہ لیے ہیں اگر تھرٹی فائیو تھوزن لینا پڑے ہیں اور اگر ایک بندہ پچاس ہزار ڈالر خریدنا چاہتا ہے لینا چاہ رہا ہے تو اس کو یہ پرمیشن سٹیٹ بینک آف پاکستان سے لینے پڑے گی اب پچاس ہزار ڈالر کتنا ہوتا ہے یہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ تو نہیں ہے ستر پچتر لاکھ اسی لاکھ روپیہ بنتا ہے پچاس ہزار ڈالر پاکستان میں اب اسی لاکھ روپے لینے کے لیے اگر آپ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بتانا پڑتا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے جو تھوڑے دن پہلے ایک آپ سے ڈسکرشن کی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے پانچ سو ڈالر بھی لینے ہیں مارکٹ میں تو آپ نے بتانا ہے آپ کو بائیو میٹرک ویریفیکیشن چاہیے فائیو انڈر ڈالرز کی اب فائیو انڈر ڈالرز کتنے ہوتے ہیں ستر ہزار اسی ہزار نوے ہزار پیار ہوگا آل مست اتنی ہی ہوگا گئی پہ اب یہ بتائیں کہ یہ جو مارکٹ میں پاکستان میں بزنس کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اگر آپ کے آپ نے کوئی چیز باہر سے امپورٹ کرنی ہے تو آپ کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بتانا ہے کیونکہ آپ کو ڈالر چاہیے آپ کو بینکوں کو بتانا پڑے گا مطلب آپ پیسہ لے نہیں سکتے آپ فورن کرنسی جا کے لے نہیں سکتے جس کو جا کے آپ دکھائیں اور اپنی چیزیں لے لیں یعنی کہ جتنا زیادہ ڈالر کی کمی ہوگی اتنی زیادہ امپورٹ ظاہری بات ہو اس میں چیلنجز ہوں گے سو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کے کیونکہ ڈالر ہم نے اس وقت جو ہمارے فیننس جو ہمارے سٹیٹ بینک کے گورنر ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شاید اوپوزیشن جماعتی اکثر کہتی ہیں کہ شاید وہ بوائس رائے ہیں یہاں پہ کیونکہ ان کو آئی ایم ایف نے لگایا یہاں پہ ان کو پرائم میسٹر عمران خان نے نہیں لگایا ان کو آئی ایم ایف کی جو ہیڈ تھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا لڑکا ہے اور اس وقت یہ جب اپنی پچھلی جاب چھوڑ کے آئے تھے تو اجیبٹ میں یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ایمپلیمنٹ کر رہے تھے ابھی یہ پاکستان میں بیٹھ کے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتایا جائے یہاں ہم جنرل پبلک یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ اگر گلوبل ادارے فینینشل انسٹویشن پاکستان کے سٹیٹ بینک کے لوگ لگائیں گے تو کیا کریڈیبیلٹی رہ جائے گی اور ہمیں تو اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ ہماری فینینشل سوبرینٹی کس حد تک ہے ہم مارکیٹ سے ڈالر لوگ لے نہیں سکتے کاروبار کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے آپ جائیں گے مارکیٹ کہیں گے مجھے پانسو ڈالر دے وہ کہیں گے پہلے گھوٹا لگاؤ یہاں پہ اپنی جو ہے وہ شناخ بتاؤ کیونکہ مارکیٹ میں ڈالر بڑا ریر ہوا ہوا ہے اتنا ریر ہے کیونکہ اور وہ جو ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے تالیوان کی رین کو یہاں پہ اب ہمیں اس چیز کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس وہ جو افغانی یہاں سے ڈالر لے لے کے روز جا رہے تھے کیونکہ ایس پر لاؤ ایک جو بندہ ہے جو پاکستان سے جا رہا ہے وہ دس ہزار ڈالر لے کے جا سکتا ہے لیکن ایک افغانی کے لیے انہوں نے تھوڑا سا قانون بدل ہے کیونکہ افغانی جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ یہاں سے لے کے جا رہے تھے وہاں بلکل پیسے نہیں ہیں افغانستان میں ابھی پاکستان جیسے میں نے کہا کہ وہ جو سٹیٹ بینک کے گورنر صاحب ہے رضا باکر صاحب وہ پہلے اجیبٹ میں ایم اپ کا پروگرم امپلیمنٹ کر رہے تھے ابھی وہ پاکستان میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو ایم ا خان صاحب نے اپنے ایک فائننس منسٹر کو لگائے جو کہ ایلیکٹر دیا صدومر صاحب پھر انہوں نے ایک اور ایمپورٹنٹ فائننس منسٹر مہ گئے اور پاکستان کے فائننس منسٹر کی یہ کہانی ہے ویورز کے جیسے ہی فائننس منسٹر یہاں پہ آتا ہے اس کا ٹینئور ختم ہوتا ہے وہ اسی دن ہی اگلے دن وہ فلائٹ لیتا اور دبائی چلا جاتا وہ کہیں اور چلے جاتا جاتا جن لوگوں کی یہاں پہ مرنا جینے ہی نہیں ہے جن کو ایلیکٹر لوگوں سے مل نہیں ہے جن کو پتے نہیں ہے ایلیکٹر لوگوں کے کیا پرابلمز ہیں یا جو لوگ عوام سے ووٹ لے کے نہیں آئے وہ کیسے اکانومی کو سمجھ سکتے ہیں اور اب رضا باکر صاحب جو ہیں وہ ایسے وائس رائے پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو ہماری کیا فائننسل انہوں نے ایک ہی چیز ایمپلیمنٹ کرنی ہے انہوں نے یہ ایمپلیمنٹ کروانے آئے ہیں یہاں پہ کہ پاکستان میں جو پاکستانی سرکار ہے وہ ڈالر کو مینج نہ کرے جس طرح کہ پچھلی حکومتیں پاکست پاکستان میں ڈالر کو مینج کرتی تھی مجھے یاد ہے کہ پچھلی حکومتیں جیسی بھی تھی لیکن وہ پاکستان سے جو پچھلی حکومتی اس نے پاکستانی جو سرکاری لوگ تھے ان کو لگاتے تھے گورنر سٹیٹ بینک جو ہمارا سینٹرل بینک ہے اس کے گورنر لگاتے تھے تو اٹ لیس چیزیں تو لوکل رہتی تھی یہ تو نہیں ہے کہ آپ باہر سے کوئی بندہ لے کے آئیں اور جیسے ہی پاکستان میں آئے ایمپلیمنٹ کا پروگرام بند ہوگا یہ حکومت جائے گی پروگرام بند ہوتا ہے رہزا باپر صاحب نے اسی دن فلائٹ لینی ہے انہوں نے شاید باپس جب چلے جانا ہے یا انہوں نے کئی اور چلے جانا ہے جو چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے کہ پاکستان میں کب تک اس طرح آج بھی ایک ڈیولپنگ ہم بیسے تو بہت زیادہ ہم بڑھ گئے ہیں تو بڑی مارتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں آج بھی گلوبل انسٹوٹیشنز کا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی اتنی انٹروینشن ہے کہ ہمارے ہمارے سینٹرل بینک کا جو گورنر ہے وہ بھی ایک اور یہ سارا انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ڈالر کو انہوں نے ایک فری فلو دیا ہوا ہے انہوں نے گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ساری چیزیں آرٹیفیشل بھی ان کو کرنی پڑتی ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر جو باہر سے بندہ آیا اس کی بات ماننی ماننی ہے وہ جو مرضی آپ کو دیکھ جا رہا ہے کہ جو میں ہر جاندی ہے اور پاکستان اور کچھ بھی نہیں ہے اور پاکستان کی ایک ایک ایکنومی کی صرف آپ پرویجیکشن عمران خان صاحب کے ڈینیور میں دیکھ لیں تو ہمیں ویسے تو آئی ایم آئی ایم آئی ایم ایم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیہ کی پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے جو جسے آپ کہہ لیں کہ جو آورال جو آؤٹلوک ہے وہ تھوڑی بہتر ہے تقریباً جو growth rate ہے وہ 4.5 کے درمیان آ رہا ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ بھارت ہے جہاں پہ وہ 8% سے بھی زیادہ grow کرنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ اور اگر پاکستان میں میں ایک point میں زہن میں آ رہا تھا کہ جس طرح پاکستان کے اندر dollar کم ہے اور ہم یہ convince کرتے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ باہر سے import نہ کریں تو پھر آپ localization کی کیوں بات نہیں کرتے جیسے نردرا موڈی انڈیا میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ local چیزیں buy کریں آپ making india کی بات کریں وہ تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے leaders نے تو کبھی اس طرح کا یہ پیغام نہیں دیا ہم نے تو کبھی اس چیز کو ہم نے تو domestic industry کو on its own چھوڑ دیا ہوئے میں اس domestic industry کی بات نہیں کہہ رہی جو government کی watch کے نیچے رہتی ہے جو textile ہے اور بہت ساری ہیں جن کو اتنے زیادہ incentive ملتے ہیں کہ ان کو تو کام کرنے کا ویسے بڑا مزہ آتا ہے میں اس industry کی بات کروں جو local ہم لوگ باہر سے ہر چیز مگواتے ہیں ہمیں کچھ بھی لینا ہوں ہم باہر سے مگواتے ہیں لیکن وہ جو پاکستان سے ہم اس کے لیے پھر dollar wise آتے ہیں تو government اور پاکستان کو یہ چیز چاہیے نہ کہ وہ یہ promote کریں نرندرا موڈی تو آج بھی میں ان کا کوئی دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک بڑے بیمانے پر بات کر رہے تھے کوئی اسی طرح کی term بول رہے تھے میرے ذہن میں وہ نہیں آ رہی لیکن وہ یہی بات کر رہے تھے کہ آپ local چیزیں بنایں local چیزیں پیدا کریں تاکہ عام عوام کو فائدہ ہو تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہم businessmenوں پر crackdown کرتے ہیں لیکن یہ overall society کی اندر ایک urge کیوں نہیں ڈالتے ہم لوگوں کو یہ convince کیوں نہیں کرتے ہم لوگوں کو mobilize کیوں نہیں کرتے ہماری top leadership ہے یہ کیوں جو small industry small scale پر جو لوگ کام کر رہے ہیں جو manufacturer ان کو کیوں نہیں بھارتے کے آپ چیزیں بہتر بنا سکتے ہیں چائنہ نے پوری دنیا کی copy کر کے تو وہ گزارہ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے تو وہ کیے ہی نہیں ہے ہم تو copy کرنی بھی نہیں آئی کہ ہم اپنا صرف یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہمیں جو چیزیں ہیں وہ import کرنی ہے ہم نے پھر کیا کیا at the end of the day ہمارے پاس ایک ہی گزارہ ہے کہ ہم چیزیں جو ہیں وہ import کرنے لگ پڑتے ہیں اور اس import سے پھر ہمیں ہم ہمارا ڈالر باہر چلا جاتا ہے پھر ہم لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں پھر یہ جو ڈالر hoarding والے ہوتے ہیں ان کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ پھر ہمارا سارے ٹائم جو ہے نا وہ کبار کرتے رہتے ہیں پاکستان کا because they understand کہ یہ ہماری جو overall financial health ہے وہ صحیح نہیں ہے so اگر حکومت پاکستان بڑی serious ہے اور واقعی کام کرنا چاہتی ہے تو جو انڈیا اگر 8-9% پر گروہ کر رہا ہے باقی ہمارے سعود بنگلہ دیش جو ہے وہ اس کا forecast یہ ہے کہ وہ 5-6 کے قریب گروہ کر رہا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا صرف ہمیں وہ ہوا environment develop کرنا ہے جس طرح develop کیا جا رہا ہے کہ ہمیں local چیزوں کی طرف آنا ہوگا potential capability تو absolutely ہے اب اگر آپ لوگوں پر یہ pressure ڈالنا شروع کر دیں گے کہ جی کہ آپ نے dollar market میں لینے جائیں تو آپ چور بن جائیں مطلب آپ نے کاروبار کرنا ہے آپ نے کچھ چیز buy کرنی ہے آپ نے کچھ چیز import کرنی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کو government کے پاس اتنی scarcity ہو چکی ہے ہمارا IMF کے program نے ہمیں اتنا vulnerable کر دیا ہے اور اس program کی وجہ سے ہمارے جو control ہے ہمارے financial matters پہ وہ اتنا زیادہ کم ہو گیا ہے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے IMF program کو implement کرنا ہے ہم نے باعث سے جو لوگ ہوئے ہیں IMF کے program کو implement کروانے ان کو protect کرنا ہے یا ہم نے اپنی عوام کو protect کرنا ہے اور انفلیشن میں گئی اتنی زیادہ ہے اور یہ elite کو تو پتہ نہیں چلتا میں گئی کتنی ہو جائے کیونکہ وہ سارے لوگ تو اچھے بھلے زندگیاں گزارنے ہیں ان کو ٹھیک ہے اگر دو لاکھ خرچہ آ رہا تھا تین لاکھ آ جگہ پانچ لاکھ آ رہا تھا تو کوئی نہیں سات لاکھ آ رہا ہوگا ان کے لئے کیا problem ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پچاس ہزار ستر ہزار چالیس ہزار میں مہینہ گزارتے ہیں ان کے لئے challenge ہے لیکن nobody is there to listen اور یہ جو چھوٹا business man تھا اس کو ویسے پکڑ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے تمہارے پر dollar کیوں آگے تم نے یہ dollar تھوڑے سے خرید لی ہے تو آج ہو ادھر ہمیں آ کے بتاؤ کہ یہ تم نے کیوں dollar خرید دے ہیں سو اب ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن hoarding بھی غلط ہے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس طرح market کو خراب کرنے کے لیے لیکن ایک چیز ہے کہ 63 million dollar اگر کچھ لوگوں نے 100 بندوں نے خرید لی ہے تو سارے ملکی economy کو انہوں نے نقصان پچھا دی ہے اب آپ imagine کریں کہ وہ 63 million dollar اگر 100 بندوں نے لے لی ہے تو اس کے اگر ہمارا روپے کی value کم ہوگی اور dollar اوپر چلا گیا تو ہمارے اوپر تو کرزہ بڑھ گیا کیونکہ ہم نے اپنے پیسہ کمائیں گے تو اس کو dollar میں convert کر کے کرزہ واپس کریں گے تو اتنی economy چھوٹی کر دی ہے اتنا ہمارا جو cycle ہے چھوٹا ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی تھوڑے سا dollar لے لے تو پوری market ہیل جاتی ہے کوئی بندہ بھی اگر کچھ کچھ بندے نے کہا ہے کہ میں نے industry لگانا چاہتا ہے اور ہمارے لوگوں نے جو بہت سارا پیسہ پارک کر کے رکھ دیا گھروں میں ہمارے یہاں پر ایک trend ہے کہ آپ property خریدیں اگر property آپ نے خرید لی کروڑوں اور مور پر پارک پڑے اگر وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے industry لگانی ہے اتنا ڈالر نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ factory لگانا چاہتا ہے اس کو کوئی 20 ملین 30 ملین 50 ملین ڈالر اگر سے کوئی لینا پڑ گیا اس کو تو ہمارے تو یہاں پر جو ہے وہ پیسے کی dereluation ہو جائے گی سو اگر لوگ manufacturing کی طرف ہی آنا شروع ہو جائے industry کوئی کام کرنا شروع کر جائیں اور اگر 100 200 400 بندہ ہی پاکستان یوٹ کھڑا اور وہ کہے ہمیں اپنا جو پاکٹ منی ہے اس کو نکال کے industry جس طرح چائنا جو ہے وہ reverse engineering کا بادشاہ ہے تو ہمارے لوگ اگر reverse engineering کرنے شروع کر دیں کام پر شروع کر دیں تو how the entire apparatus will run so this is something میرا خیال ہے جس کو اوپر فوکس کرنا ہوگا اور جس طرح وہ Indians کہہ رہے ہیں Modi اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہے وہ localization کی طرف آئیں local industry کو اٹھائیں local manufacturer کی بات کریں تاکہ میں باہر سے import نہ کرنا پڑے تو پھر وہ محول دیں وہ ایک nationalism دیں جو جس سے لوگوں کے اندر یہ پیدا ہو کہ ہم نے پاکستانی product بیچنی ہے پاکستان کے brand کو promote کرنا ہے پاکستان کی بات کرنی ہے یہ تو نہیں ہے کہ ایک طرف آپ خود ساری چیزیں ویس سے مگوائیں باہر سے مگوائیں import کریں IMF کا program جو باہر سے لوگ آکے ویس رائے implement کریں اور عوام کو کہیں آپ قربانیاں دیں جس طرح وہ PTI کے سارے ہماری نرولیگ پارٹی کے leader ہیں وہ رات کو یشیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی تصویریں آتی ہیں فلان جگہ پہ بیٹھ کے اتنے لیوش کھانے ہیں اور گورنمنٹ عوام کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسے کہیں دو روٹیاں کھا رہے تھے اب ایک روٹی کھائیں اگر آپ نے دو روٹیوں کی ایک روٹی ان کو کہنی ہے تو پھر آپ بھی تو خود پہ سبر کریں آپ بھی تو یشی بند کریں آپ بھی تو اپنے protocol اور جو ساتھ آپ کے فوجیں گھومتی ہیں ان کو بند کریں سیکیورٹی اتنی جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے اس کو واپس کریں آپ اپنے آپ سے شروع کریں ہمیں عوام کو leader نے تو lead کرنا ہوتا اس نے تو بتانا ہے کیا کرنا ہے so this is something which is very very unfortunate آئی ایم ایف پروگرام اپنے بندوں سے چلوا رہا ہے عوام کاروبار نہیں کر سکتی ڈالر لینے والوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور localization کی کوئی بات نہیں کرتا کہ ہاں جی ہمیں local production کی طرف آنا ہے اور پچاس ہزار لوگ تو state bank سے جا کے permission لو پہنتیس ہزار لوگ تو وہاں پہ اپنے گھوٹے لگاؤ بائیومیٹرک کراؤ پانسو لینے ڈالر لینے کے لیے بائیومیٹرک کراؤ ابھی تو ایک mobile phone لیں تو وہ ہزار بارہ سو پندرہ سو ڈالر کا تھا لوگ کہاں کہاں جائیں اور کیا کیا کریں کاروبار کرنا آسان نہیں بڑا مشکل کر دیا ہے عمران خان صاحب کی سرکار نے آکے دیکھی ہوتا کہ